موسیقی دیکھیں بہت ضروری ہے اس آئیوجن کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے دو مقصد ہیں ایک کہ جو اثرگرس لوگ ہیں ان کو یہ کہنا کہ دیش آپ کو بھولا نہیں ہے بہت لوگ ہیں جو آپ کے درد میں شامل ہیں اس لئے ان کی سنکھی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ ہے انہی کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں پہ دوسرا یہ بھی ضروری ہے کہ سماج اور سرکار دونوں ایک طرح سے ان کو بھول گئے ہیں اور نانصافی ہر قسم سے ہوئی ہے ہم لوگ اس میں معافضے کی بات کر رہے ہیں تو سرکار کو بھی یاد دلانے کا یہ موقع ہے کہ دیکھیں یہ آپ کا فرض بنتا ہے مطلب سمیدھان کے تحت یہ ناغرک ہیں ان کے ساتھ اتنا ہنسا ہوئی ہے سرکار کیوں اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر دے ہیں یہ دونوں مقصد ہیں ہمارا نقصان قریب قریب چودہ پندرہ سولہ لاکھ کا اس طریقے سے ہوا لیکن سرکار کا کہنا ہے تمہارا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا بجے ہماری سائری فائلیں کینسل کر دی گئی جیسے کہ ایک بار ہم نے جمع کیا تو انہوں نے ایس ڈی ایم آفیس میں تو وہ ہماری وائف نے جمع کیا تھا وہ گلتی سے لیکن انہوں نے وہ بھی کینسل کر دیا پھر ہم ایک بار لے کے جا رہے تھے سارے پروپ رہ گئے تیسری بار جو گئے تو میں نقصان رہے تھے آپ دوسری ایف آر کو اور وہ جمع کر دیا تو ہم نے دوسری اف آر لکھیں مطلب ایک مہنے کا اندر اندر وہ ایف آر ہمارے لئے چین سی لوگہی جمع کیا پتہ نہیں کہا accompany ساری لوگوں کا جمع کیا لیکن ہمارا کوئی مدد نہیں ملی آپ کا کیا نقصان ہوا تھا دنگے کے ساتھ آپ کیا سوچتے ہیں کیا چاہتے ہیں اب یہ کہ سماس سے اب ویسے بھی کمپلینٹ بھی کریے ہم نے تو دیکھو اس میں تھانے میں بھی اور ایٹی ایم اوپس میں بھی ہم دو بار کر دیتے ہیں وہ تو یہ کہتا رہے آپ کا کام ہو جائے گا ہو جائے گا ایٹی ایم اوپس میں بھی نہیں ویسے نہیں کیا لیکن بار بار یہ بولتے ہیں انٹرنیٹ پر تمہاری چھڑ گئی ہے بیس دن بعد آنا پھر ہم بیس دن بعد جاوے لیکن ابھی اور بیس دن بعد پھر آنا ایسے کرتے ہو کہ ای مہینہ گوجر چکے تھے اور ہم رات پر دف کے رہے ہیں ہاں میں بہت جب وہاں دنگا ہوا سب بیہار یہ پچیس تاریخ کی صبح کو نکلیتے ہیں دو ہزار بیس کی پچیس تاریخ کی دو ہزار بیس کی بات ہیں ہم رات کے مغریب کے ٹیم نکل گئے تھے وہاں سے ہم بہت بری طریقے سے مشکل سے وہاں سے نکلے ہمارے پیچھے لوگ بھاگ لیے بہت زیادہ بھی کرتے ہیں ایک آر میں والا آیا کہ لگے نہیں انہیں متروں کو جانے دو یہ بچے نہ ہم نکالنے کو آئے ہیں ہی کنچ پڑے ہوئے تھے بہت زیادہ بکٹ بہت آگے جل نہیں تھی بہت مسکل سے ہم اپنے ہم اس کے بعد پریشانی ہاں سے اس کے بعد پریشان رہے بہت آٹے سے دال ہر چیز پریشان نہیں جان کا نقصان تو ہوا نہیں ہمارا جان تو ہماری ساری نکال کے لے گئے ہمیں لوگ پر ہم کو معافضہ آج تک نہیں ملا کوئی مدد نہیں ملی ہم کو ہوتی تک تو کس طرح ہم گزر بچر ایسی ہو رہے ہیں کہ ہم مجھتا ہوا جلساد مسجد پر رکھے تھے جا کے پہلے وہاں رکھے تھے چمن پارک چمن پارک والے لے گئے لگا کہ ہوا تین دن تک ایسے ہی پڑے رہے چاول باول جو بھی انہوں نے بنا کے دیا وہ کھایا اس کے بعد کوئی آرشدار میں چلے گئے ایسی ملے جننے والوں میں ہم یہ چاہتے ہیں ہم سرکار سے یہ چاہتے ہیں ہمارے جو بھی نقصان ہوا ہے ہمارے گھر کا ہمارے گھر لٹا پیٹا ہے جو جلا ہے مطلب وہ ہمارا محافظہ ہمیں دیا جائے سر ایسی چوبیس فروی والے دن ایک دم نورمل میں کام کرتا تھا ایسا میں میں نے پڑھا ہی اپنی ایڈوکیشن چھوڑ دیتی ہم نے فیملی کی وجہ سے تو اسی میں جوب کرتا تھا اور ملک کام کر کے اپنا فیملی کا گزارہ ملک نورمل تھا کوئی نہیں ہم کیونکہ رینڈ پر رہتے ہیں سر پرابلم کافی ہوتی ہے تو اس وجہ سے تو ایسی نورمل ڈے تھا وہ نورمل ڈے کی ملک میں اپنا کام بسا رہا تھا اس اسٹر کے تھوڑا سا دوائی بھائی بھی لے کے آنے کی چکر میں تو بس اچانے کی سر ملک وہ اس دن یہ سب ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا اس دن میں اسی دوران سر میرے جی جی سر تین سال ہو چکے ہیں وہ آج پہلی بار میں گھر سے بھار آیا ہوں تین سال میں نا تو تین سال سب کام کائچ پڑھا ہے سب گھر سب گھر پہ سر تو آپ کے ساتھ آپ کی امی بھی ہے جی جی آپ کا نام میرے نام سنوک کیسے اپنے بچے کو سمالا کیسے آگے کی زندگی کو سمالا کیسے جی جس ٹیم ہمارے بیٹے کے چوٹ لگی تھی تو بہت پریشانی تھی دکت تھی جس ٹیم گولی لگی ہے اور پھر گولی ٹیم پہ یہ نہیں پتا تھا اس کے گولی کیسے لگ گئی ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے اچانک میں ایک دم حاصل ہونا اور چھوٹا اس کا جو بھائی تھے وہ اٹھا کے لے گئے ہیں اسپتال باقی یہ نہیں پتا سمالا انہوں نے ہے اس کے بعد پھر ہم کو انہوں نے اس تلق دی ہے تین سال جو گزرے ہیں یہ کیسے دیکھ رہی ہیں تین سال تو بس کافی بتا نہیں سکتا آپ کو ہمارے تین سال کس طرح سے نکلے ہیں نہیں ایسا تو کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوا جی وہ کہیں پر کچھ نہیں بس وہ تو نورمل ایف آئیر دچ کر کے اور وہ بھی ایف آئیر ہمیں تو پریشان نہیں کیا پریشان کر رہا تھا سر شروع میں کر رہا تھا جب میں بیڈ پہ تھا آئی سیو میں میرا فسٹ آپریشن جب ہوا تھا جب میرا پیر کٹنے کی کگار پہ ملک ڈاکٹر نے بول دیا تھا مجھے ہوس نہیں تھا تو وہ فون کر کر کے فیملی کو بار بار پریشان کر رہے تھے آپ ادھر آجائی ہے آپ ادھر آجائی ہے جلدی سے آجائی ہے یہ وہ آپ میں بیان لینا ہے آپ کی وجہ سے یہ وہ کافی ملک دھنکیاں دی اس طریقے کوئی کمپنسیشن کوئی محافظہ کیا سر وہ دو جو دو لاکھ روپے جو تھے وہ ہمیں ملے تھے بس اور وہ بھی سر ہمیں کم سے کم دو مہینے بعد ملے تھے جس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے جب تک تو ہماری کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی کہ بس پوچھیں دو لاکھ تین سال زندگی پہر گئی ساتھ اوپریشن میں نے امید رکھیں گے کہ آپ جیسے آج پہلی بار بہار آئیں ایسی بہار آئیں گے اور اپنی زندگی آئی آپ کا گزر بسر کیسے چل رہا ہے خرچ سمجھ لو بجار میں تھوڑا بڑا ٹھیا لگاتی ہوں میں بجار میں تھوڑا بہت کام کرتی ہوں بجار میں کپڑا بڑا بیجتی ہوں جب خرچ چل رہا ہے وہیں شبیار میں ہی اب تو میں مستف آباد میں رہ رہی ہوں شبیار تو ہم نے جب سے ہی چھوڑ دیا مصطف آباد میں آپ اپنے مکان میں ہیں وہاں بھی ہم کرائے پیتے تھے مکاندار نے ہمیں محافظہ بھی نہیں دیا خود لے کے بیڑ گیا اب آپ کیا چاہتی ہیں سرکار کی طرف سے کوئی آپ کی سہایتہ ملی ہم تو یہ چاہتے ہیں جو ہمارا سب کچھ نقصان ہوا ہمیں مل جائے اور ہماری مدد ہو جائے بس بچیوں کا ساتھ ہے ہم کہاں سے کیا کریں گے مجھے لگتا ہے کہ نیائے سے تو ابھی بھی ہم بہت دور ہیں آج بہت دیر کے بعد بہت ساری فیملی سے پھر سے میری ملاقات ہو رہی ہے جن سے ٹھیک تین سال پہلے جیسے ہی کرفیو کھلا تھا ہم ان بستیوں میں گئے تھے جلے ہوئے گھر دیکھے تھے ٹوٹی ہوئی ہمت دیکھی تھی لوگوں کو اپنے پریوار جنوں کو کھوتے ہوئے روتے برلاتے دیکھا تھا آج ویسے وہی یاد پھر سے تازہ ہو رہی ہے اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جس طرح سے میں ابھی بھی لوگوں سے بات کر رہی تھی وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنے کی پر ہر جن سے بھی میں نے بات کی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں وہ بات نہیں ہے کام کاج واپس نہیں آئے ہماری زندگیاں ویسے شروع نہیں ہوئیں ابھی بھی ہم جوج رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج یہاں پر اکٹھے ہونا بھی ضروری تھا جب لوگ جوج رہے ہیں تو ہمیں اس دیش کے ناغرک ہونے کی ناتے اس دلی واس کے واسی ہونے کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایک ہاتھ بڑھائیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح کے اس سے نکل رہے ہیں شاید ایک پریاس ہے موسیقی